نموشکار کسان ساتھیوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت بڑیہ ہوں گے کسان ساتھیوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے بڑی اور سب سے مہتپون جانکاری دینے والے ہیں دھنیا کی کھیتی کے بارے میں اس سے پہلے ہمارا ایک چھوٹا سا نبیدن ہے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسپرائب جرور کر لیں ویڈیو کو رائک کر دیں اور زیادہ زیادہ ہمارے سبھی کسان ساتھیوں کے ساتھ سیر بھی کریں کسان ساتھیوں جیسا کی آپ سبی کو پتائی ہے کی برطمان سمیں میں باجار باب کو دیکھتے ہوئے دھنیا سے سریشٹ کوئی بھی کھیتی نہیں ہے دھنیا کی کھیتی میں پلاگت کم ہوتی ہے بیچ کم لگتا ہے اور پانی بھی کم لگتا ہے کیٹنا سک دواؤں کا اپیوگ کم ایوم محنت بھی کم ہوتی ہے پرنتو مناپا زیادہ ہوتا ہے دھنیا کی پھسل خراب سے خراب جمین میں اگائی جا سکتی ہے دیس میں پھرتی ایک پھسل کا کم سے کم ایک اوسط بوٹم ریٹ ہوتا ہے اسی طرح دھنیا کا بھی بوٹم ریٹ لگوگ آٹھ ہزار روپے پھرتی کونٹل ہے اور زیادہ سے زیادہ ریٹ لگوگ پندرہ ہزار روپے کونٹل تک ہو سکتا ہے جو ان پھسلوں سے ریٹ کافی زیادہ ہے اس کی پیداوار پانچ سے چھے کونٹل پھرتی بیگا کے آس پاس رہتی ہے برتمان پیویس میں دھنیا کی بونی نومبر مہینے میں کرنی چاہیے جس سے ہماری دھنیا کی پھسل کو تھنڈ اور پالے کا خطرہ پوری طرح ٹل جاتا ہے دھنیا کی کھیتی کرنے والے سپل کسانوں نے بتایا کی ایک بیگا کھیت میں لگوگ دس سے بارہ کلو بیج دھنیا کی پھسل کا بونہ چاہیے جس سے کیا ہوتا ہے گھنا بیج بونے سے پودے میں گھنے دانے لگتی ہیں جس سے دانہ چھوٹا بنتا ہے اور چھوٹے دانے کی دھنیا کی ڈیمانڈ زیادہ رہتی ہے اور واجار بھاب زیادہ ملتا ہے بہن پر اگر ہم دھنیا کی پھسل کو تھوڑا پھٹ کر بھوتے ہیں تو اس کا دانہ بھی بڑا بنتا ہے جس کی وجہ سے ریٹ کم ملتا ہے اور ہماری پیدا بارے بھی کم نکلتی ہے دھنیا کی بھوائی کے لیے بیج ہمیشہ گریڈنگ کیا ہوا بھاری بجن بالا ہی بونا چاہیے دھنیا کے ادھکتم کھیتی کرنے والے کسانوں نے بتایا کی کبھی بھی بھول کر گھر کا بیج یا ان کوئی ان کلین بیج نہیں بونا چاہیے گھر کے بیج میں چھوٹا بڑا دانا اور ہلکا دانا جھری ڈنڈل مٹی آدھی مٹیریل ہونے سے بیج سے تیس پرتیسات ایوریج کم بیٹھتا ہے جو لاکھوں کا نقصان پہنچا سکتا ہے کسان بھائیوں اگر آپ کے پاس دھنیا کا اچھا اور گرمتہ پونڈ گریڈنگ کیا ہوا بیج اپلبد ہے تو آپ بے بھی بو سکتے ہیں جس سے کوئی دکت نہیں ہونے والی ہے اگر آپ کے پاس صحیح بیج اپلبد نہیں ہے تو آپ مارکٹ میں دھنیا کی بہت ساری بیرائٹیاں الگ الگ بیرائٹیاں اپلبد ہوتی ہیں آپ کے چھیتر کے حساب سے جو بھی کسان بھائیوں سے چرچہ کر کے سپل کسان بھائیوں سے جو دھنیا کی کھیتی کرتے ہوں ان سے چرچہ کر کے آپ دھنیا کا اچھا گرمتہ پونڈ بیج کھرید سکتے ہیں اور آگے ہم دھنیا کی کھیتی کے بارے میں ایوان ان پسلوں کی کھیتی کے بارے میں بھی ہمارے چینل کے مادیم سے آپ کو جانکاری دیتے رہیں گے اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسپرائب ضرور کریے گا چلیے پھر ملتے ہیں اسی پرکار کی ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں نمشکار دھنے بعد